پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں صرف کرسچنز کے ساتھ ہی نہیں ہندوز کے ساتھ سکھ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم احمدیہ اور شیعہ کمیونٹی کے ساتھ بھی یہی برے سلوک کی داستانے صبح و شام سنتے ہیں حال ہی میں ایک پاکستانی کرسچن جو انگلینڈ میں رہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے ہائی کمیشنر ٹو یوکے کو ایک ویبینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پھر ہمیں آپ پاکستان سے نکال دیجئے باہر پھینک دیجئے شاید اس طرح ہمارے اوپر ظلم کا سلسلہ بند ہو جائے گا میرے ساتھ آج وہی ہستی وہی دوست جوڑے ہوئے ہیں سائمن ازرائیہ جی سائمن میں نے ابھی ذکر کیا اس ویبینار کا جس ویبینار میں آپ نے پاکستان کے ہائی کمیشنرز کو واضح طور پر پوچھا کہ آفٹر آل جو کرسچن کمیونٹی ہے پاکستان کی ان کے ساتھ مزید برا سلوک کیا ہوگا سسٹیمک ریسزم پاکستان کی کشن کمیونٹی along with other کمیونٹیز کے ساتھ عرصہ درہا سے محسوس کر رہے ہیں تو ہمارے ویورز کو آج یہ بتائیے کہ اس ایونٹ کی یا اس ویبینار کی جو سیچویشن تھی وہ کیا تھی جی تاہر صاحب فرسٹ آفال نکھو فرمیونٹی ہے پاکستان کے ساتھ رہے ہیں اس کا جو بیکگراؤن تھا اس ویبینار کا وہ یہ تھا کہ پرائم نیسٹر امران خان کے کہنے کی وجہ سے جو امبیسیڈرز اور ہائی کمیشنرز ہیں پاکستان کے انہوں نے اسی طرح جس طرح پرائم نیسٹر نے خود سٹارٹ کیا ایک انیشیٹیو لیا کھولی کے جہری کا اور مجھے پاکستان ہائی کمیشن یوکے کی طرف سے یہ انٹیمیشن آئی کہ یہ کھڑی کچہری ہو رہی ہے اور میں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا اور اس کے پس منظر میں یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں یک کے بعد دیگرے خاص طور پر کرسچن نرسز کے ساتھ بہت شدید ڈسکرمنیٹری اور بہت شدید قسم کے وائلنٹ جو تھے چل رہے تھے اور اس سب کو سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے میں شدید دکھ میں میں نے اور غصے میں جیسے میں نے اپنے کانورسیشن میں ہائی کمیشنر صاحب سے بات کی کہ مجھے غصہ بھی تھا اور مجھے دکھ بھی تھا اور میں نے اپنے دکھ بھی تھا جو کہ گورنمنٹ میں اس چیز کو اٹھا ہے میرا کوئی بیچ میں پولٹیکل یا کسی قسم کا موٹیب نہیں تھا صرف ایک وائسنگ کا ایک ایک ریزن تھا کہ یہ بات نہ ہماری کوئی سنتا ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ اس پہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور صرف اور صرف ہمیں ڈینائل فیس کرنا پڑتا تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا اس وجہ سے جو میری کانورسیشن ہوئی اس کھلی کے چہری میں اور کیونکہ لفظی کھلی کچہری ہے اور کچہری میں کیا آتا ہے کیس آتا ہے کچہری میں کوئی ایک فریاد لے کر آتا ہے کچہری میں کوئی ایک کمپلینٹ لے کر آتا ہے کچہری میں آپ وہ چیز لے کر آتا ہے جس کا حل چاہتے ہیں تو میں نہیں کہتا میں کلیم نہیں کرتا کہ میں کوئی کرسچن کمیونٹی نے مجھے پانٹیک کیا یا کسی نے مجھے کچھ کہا یا مجھے پڑھایا لکھایا یہ وہ چیزیں ہیں کروں لیکن جہاں تک بات رہی ہے میری اپنی ذات کی تو وہ ٹھیک ہے لیکن جب آپ بات دیکھتے ہیں کہ اب بچاری غریب ہماری جو کرسچن قوم ہے پاکستان میں وہ ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ حراسہ قسم کی قوم ہے جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے موں سے نکلا وای ایک لفظ ان کی زندگی کا آخری لمحہ بن جائے گا تو یہ ہے اس 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 انگوش کی ایک پکار ہے جو میں ایک کھلی کے چہری کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو آئی کمیشنر کے سامنے رکھا اور شاید میں اس میں انگری نظر آیا جو کہ میں ابھی بھی ہوں اور میرا حق ہے کہ میں ہوں اور بس بیسکلی یہ اس کا بینکڑاں سائمن آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ کھلی کے چہری میں آپ نے شرکت کی اور اس کھلی کے چہری میں آپ نے اپنے دکھ کا اظہار کیا میں چاہوں گا کہ وہی ویڈیو کلپ جو میں نے پچھلے دنہا اپنے نیوز ٹاک میں دکھایا تھا میں ایک بار پھر اپنے ویوز کو دکھاؤں پھر باتشیت کو آگے لے کر چلتے ہیں میں آپ کی بڑے بڑے ایشوز پلوٹ کے اور نائی کاپ اور ویزا سے ریلیٹڈ تو نہیں میرا بہت چھوٹا سا ایشو ہے کیونکہ میں پاکستانی اظیم پاکستانی قوم کا ایک بہت چھوٹا سے چوڑا ہوں اس لیے میرا ایشو بھی بہت چھوٹا ہے اور میں اپنے چوڑے پن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ اس کے لیے بس یہ درخواست ہے کہ میری بہنیں ہیں نرسز ہیں پہلے کراچی میں پھر فیصلباد میں پھر لاہور میں پاکستان انسیٹیوٹ اور یہ پنجاب انسیٹیوٹ آف مینٹل ہیلپ میں جہاں پہ میری اپنی انپوٹس بے شمار رہی ہیں میں میں نے انسیٹیوٹالی کیا کیا کرنا چاہے میں آپ یہ تشریف رکھتے ہیں آپ بارس جانسن سے کہیں کہ ہمارا ماں سے ایکزوڈس کرا دے پاکستان سے ہمیں آپ لوگ مار دیں گے یہاں پہ ہمیں جن چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہیں ان چیزوں کا الزام دے دے کے ہمیں ہمارے چرچز کو تباہ کر کے ہماری بائبلز کو جلا کے ہماری کراسز کو آپ تباہ کر کے اس کے اوپر ویڈیوز ایشو کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ گورے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو وہاں پہ سڑکوں پہ نماز پڑھنے دیتے ہیں ہماری اس قوم میں اتنا دل نہیں ہے because you guys have a huge gap between what you say and what you do what you claim تو میری humble request ہے کہ please Boris Johnson سے یہاں EU سے ہمارا یہاں سے mass exodus کرا دے ہم وہاں پہ آکے سڑکے دھولیں گے ساف کر لیں گے لیکن اس بکواس سے جان چروہا ہے ہمارے I'm really hurt and I'm really angry at all this bullshit that goes on and pardon my language but I'm so unhappy with this that I have no respite to reach out to anybody nobody listens اور آج اتفاق سے آپ کی کھلی کے چہری میں میں حاضر ہو گیا اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے پر کونسی بلاسفمی کا کیس بنے گا but anyway I had to say this I'm sorry what you you're going through or your family is going through or what you felt and all but let me tell you I think government of Pakistan is very clear on this thing you know it's not only about Kudanar Haasad to this chenity کے بھارے میں I mean you know that بہت سارے ہمارے مسلمانوں کے بھی you know classes میں یہ چیزیں unfortunately سام دیکھنے میں اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے apparently بڑے سخت الفاظ بڑھتے اور directly ہائی کمیشنر کو مخاطب کرتے ہوئے بات کی آپ نے کہا اگرچہ کھلی کچہری آپ کا حق ہے تو پھر بھی یہ سوال میرے ذہن میں بھی اٹھتا ہے کچھ اور پاکستانی بھی اٹھا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ہارش ورڈنگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو تاہیر مجھے ایک بات بتائیں ایک شخص ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک ایک جانور کو ہی سمجھ لیں ایک 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 بالکل جو بے ضرر جانور ہے فرض کیجئے کہ ایک ایک بکری ہے اس کو آپ ڈنڈوں سے اس کو آپ نیزوں سے آپ اس کو کچھوکے لگا رہے ہیں اور اس کو آپ نے ایک کونے میں بالکل کارڈر کر دیا اور پھر آپ وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ یہ اب مبیر اینڈ ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے اس سے اس جانور سے بھی آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ چیخے گا وہ آپ پہ آپ پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ نکلنے کی بھی کوشش کرے گا بچنے کی بھی کوشش کرے گا اور چیخے گا بھی ہماری یہ کنڈیشن میرا خیال ہے کہ میں نے جو بات کی وہ ابھی شاید بہت فیصد کم ہے اس تکلیف کے میرے ہاشورج اس اس کرا کے اور اس خوف کے مقابلے میں بینطہہ کم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان بھی وہاں پہ بیٹھا ہوگا تو میں اسی طرح بات کروں گا یا شاید اس سے بھی زیادہ شدید بات کروں گا کیونکہ لوگ بالکل اپنے کہانوں کے اوپر انہوں نے کھول چڑھائے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوئے جس طرح بائبل میں لکھا ہے نا کہ جن کے کان ہیں وہ سننی رہے اور جن کی آنکھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے سب کچھ لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا اس لیے کیونکہ یہ لوگ مارنے والے میں سے ہیں مرنے والوں میں سے نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس پہ بتائیں کم از کم ہم مارے تو ہم نے جانا ہے لیکن کہ ہمارے اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ بدبختی لگتی ہے وہ یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے گیس لائٹ کرنا گیس لائٹنگ اور جہاں تک میری سمجھے انگریزی کی گیس لائٹنگ مینز دیت یو آر میٹ تو بیلیو بائی پریشر بائی بائی آپ کو جو حالات ہیں اس کو ٹوشٹ کر کے بتانا کہ اصل میں حالات کچھ اور ہیں جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں مثلاً اگر کوئی آدمی کوئی شخص کوئی عورت ایک فیل کرتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس طرح اس کو گیس لائٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں تم بھول گئے ہو تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ تم ہی نے کیا تھا اور تم اس کو غلط سوچے ایک تو ہمارے اوپر ظلم اوپر سے ہمیں گیس لائٹنگ کی جاتی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نی جی اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے فلاں میں یہ ہو رہا ہے تو جو اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اکا دکا اکا دکا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں اور یہ گیس لائٹنگ اس حد تک جا چکی ہے کہ میں بڑا ایک ان نونس آدمی ہوں میرا کسی بھی پولٹیکل پروسس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک پروفیشنل ہوں جیسے میں نے اس ویبینار میں بھی کہا میں ہیلس سسٹم سپیشلسٹ ہوں میں گلوبل ہیلتھ میں کام کرتا ہوں اور میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ اس نے مجھے اپنے فیلڈ میں عزت بخشی ابھی بھی میں ساؤت ایفریکن ڈیولپمنٹ کوپریشن کی سولہ میمبر سٹیٹس میں ہیلس سسٹم انیلیسس کر رہا ہوں اور ان کو میں لیڈ کر رہا ہوں کہ وہ کیسے اپنے سسٹم کو سٹرینٹن کریں فور اینی ڈیزاسٹر تو میرا یہ شعبہ ہے میرا ان یومن رائٹس اور پولٹیکس کوئی تعلق نہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرا تعلق کیوں نہیں ہے میرا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے جس میں سے میں میری قوم میرے بہن بھائی میرے بچے ڈیلی گزرتے ہیں اور پھر اوپسے ہمیں گیس لیٹ کیا جاتے کہ نہیں کوئی بات نہیں یہ تو اکا دکا بات ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں فرض کریں کہ ایک اٹھانوے فٹ کا انسان نائنٹی ایٹ فیٹ ٹال وہ چوڑا بھی کتنا ہوگا آپ ایک دو فٹ کا ہتھوڑا بنائیں سولیڈ اس کا آئرن کا سولیڈ آئرن کا and hit him ہارڈ with that two feet hammer ایک اٹھانوے فٹ کے شخص کو دو فٹ کے اگر آپ ہتھوڑے سے ماریں گے تو اس کو کیا ہوگا درد ہوگا لیکن کچھ زیادہ نہیں لیکن اگر آپ اسی دو فٹ کے ہتھوڑے کے ساتھ ایک دو فٹ کے آدمی کو ماریں گے تو اس کا کیا بنے گا وہ تو ختم ہو جائے گا اگر ہم مجورٹی کمیونٹی کے ساتھ compare کر کے دیکھتے ہیں کہ جی آپ اٹھانوے فیصد ہیں اور آپ کے ساتھ بھی بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور لیکن اتنا ہی والیوم ظلم کا دو فیصد کے ساتھ ہو رہے ہیں تو آپ imagine کریں ہمارے کیا حالات ہوں گے ہمیں یہ بتایا جاتے ہیں کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے جی ہماری شرائنز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں ہمارے سینٹ پہ بھی حملے ہو رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتے ہیں کیا جاتا ہے کہ جو اٹیکرز ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے تو جو مارنے والے جس کو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھ کے مار رہے ہیں تو پھر یہ کیا فرق فرق کلمہ ہیں مجھے تو یہ بتانا ہے کہ جس نے کنورٹ ہونا ہے جیسے کہ اگر کسی نے اور اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے تو وہ کلمہ پڑھے گا تو ایک ٹائم پہ کلمہ پڑھ کے اب بم چلا دیتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ایک ٹائم پہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میں مسلمان ہو تو یہ گیس لائٹنگ ہمیں ہماری صحت کیوں کی جاری ہمارے سائز کے مطابق ہماری پرسنٹیج کے مطابق پاکستان میں جو ہمارے حالات ہیں وہ اتنے شدید خراب ہیں کہ ہمیں واقعی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا آپ نے بات کی کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ نقابل بیان ہے اور آپ نے اس پرسنٹیج کی بات کی میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس پرسنٹیج میں یہ بات تو تیہ ہے کہ مائنورٹیز پاکستان کی پاکستان کی میجورٹی پر کوئی حملے نہیں کر رہی کوئی ظلم نہیں ڈاری اگر ان کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں آپ کا اس سے کیا لینا دینا مگر مائنورٹیز کے ساتھ جو بھرا سلوک ہو رہا ہے وہ پوری دنیا بیان کر رہی ہے آپ نے بائبل مقدس کو کوٹ کی آپ نے کہا کہ وہاں پہ جیسے ورس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے کان بند ہے خود قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم ان کو کیا بتائیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے پردے ڈال لیے ہیں اور کانوں میں سیسا گول کے بند کر دی اپنے کانوں کو خود وہی بات قرآن شریف بھی کہہ رہا ہے اور قرآن شریف کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ اتنا برا سلوک کہہ رہے ہیں نقابل بیان ہے آپ نہیں کہہ رہے سائمن یہ عرصہ دراز سے لوگ کہہ رہے ہیں پوری دنیا اس پر پکار رہی ہے للکار رہی ہے لیکن بدقسمتی سے جو ایلیٹس ہیں جیسا کہ آئی کمیشنر نے خود آپ کو کہا کہ اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ زیادہ چنتا نہ کریں فکر نہ کریں یہ تو بس اکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں یہ سب کچھ چلتا ہے آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ بنیادی طور پر کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیویس بھی نہیں ہیں پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں ہیں آپ ڈاکٹر ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اور میں ایک ہی کلاس میں پڑے ہوئے ہیں علامہ اقوال میڈیکل کالیج سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آگے آپ نے تعلیم مزید حاصل کر کے پوری دنیا کو طب کی سہولت دے رہے ہیں لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت برا حال ہے مائنورٹیز کا کرسچنز کا اور آپ نے وہ کھلی کی چیری میں بھی تذکرہ کیا اور اب آپ اس پہ اپنی بات اٹھا رہے ہیں تو یہ جو مائنورٹیز کی سیچویشن ہے یہ پوری دنیا گرچے جانتی ہے پاکستان میں جو لیکن پھر بھی چونکہ اب آپ نے اس پہ زور دینا شروع کیا ہے نظر رکھنا شروع کیا اب کیا گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی تو اگر ہم سٹیٹسٹکس میں آنا شروع کریں تو دوسیئز بن جائیں گے میں تو صرف گزشتہ تین چار جو اوپر نیچے حالات ہوئے ہیں اور یہ جو پہلے کراچی میں پھر فیصلہ باد میں پھر لاہور میں یہ منٹل ہیلتھ انسیٹیوشن میں جو نرسس کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے فوراں بعد سولہ مئی کو اکارا میں ایک پورے شاید گاؤں میں یا محلے میں دعویٰ بول دیا گیا کسی کمیونٹی نے اور وہ کرسچنز کو انہوں نے مارا پیٹا ان کی انگلیاں توڑ دی بچوں کو مارا انٹوں سے مارا وہ اس لیے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا جائے ان کی جائدات پہ زمین پہ قبضہ کیا جائے میں اس اس وقت نامے لے کر آئے اور نہ ہی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تفصیل میں جائیں کیونکہ وہ تو پھر ایک رونا دھونا شروع ہو جائے گا نا لمبی کاروائی شروع ہو جائے گی ہمیں منورٹی منورٹی کیا کہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ جھنڈے کا سفید پارٹن اور میں یہ اپنی منورٹی جس کو منورٹی بیسی ایک discriminatory برد ہمیں ہم پاکستانی ہم 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 and we believe in what our parents taught ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں ہم اپنی مقدس کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ہم وہ بن جاتے ہیں پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ مائنورٹی ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ وہ جو جنڈے میں صفیت پٹی ہیں اپس کے ذمہ دار ہیں میں کہتا ہوں اگر آپ اتنی تنگ ہیں اگر آپ کرسچن سے اتنی تنگ ہیں اگر آپ ان کو چوڑا اور ان کو کمی اور کمین کہہ کہہ کے ظلیل کر کر کے خوش ہوتے ہیں تو نکال دیں یہاں سے لیکن میں ایک بات بتا دوں یہ بھی گیس لائٹنگ ہے کہ ہم اس سفید پٹی کے ریپرزنٹیٹیف ہم ہماری وہ سفید پٹی ہے وہ جس کو کہتا ہے نا سبز حلالی پرچم I'm sorry وہ سبز نہیں ہے وہ سفید ہے بیچ میں جو حلال ہے وہ سفید ہے آپ وائٹ نکالیں گے تو پیچھے صرف ایک گرین بلانک رہ جائے کیونکہ وائٹ چاند بھی ہے حلال بھی ہے اور تارہ بھی ہے ستارہ بھی وائٹ ہے اگر آپ وائٹ نکالیں گے تو پھر سارا وائٹ نکال دیں پھینک دیں ہمیں سمندر میں نہ ہم ایران کو جا سکتے ہیں نہ ہم افغانستان کو جا سکتے ہیں نہ ہم کشمیر چائنہ جا سکتے ہیں انڈیا ویسے ہمارے خلاف ہیں تو پھر آپ میں سمندر بھی پھینکیں گے نا یہاں ہمیں وہیں جلا کے مار دیں گے تو بات یہ ہے کہ میں چاہے آواز اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے بہت ہو گیا ڈینائل بہت ہو گی گیس لائٹنگ بہت ہو گی بہودگی بدتمیزی اور اس انتہا تک میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کا عالم ہے ہمارے ریلیجس لیڈرز اس وقت ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں انفورچنیٹلی کہ اگر آپ کو سڑک پہ پڑھا کوئی کاغذ کا پرزہ بھی نظر آئے تو نگاہ سائٹ پہ کر لیں کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر ایسی کوئی بات لکھی ہو کہ آپ اسی سے پکڑے جائیں کہ آپ نے بے حرمدی کر لیں مطلب اب اس ایکسٹنٹ تک ہماری بات چلی گئی کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز لکھی ہوئی زمین پہ بھی نظر آئے تو آپ اچھا بن کے اس کو اٹھا کے سائٹ پہ نہ رکھیں جس کو کہ آپ کو اٹھاتے دیکھ لیں اور آپ پہ الزام لگ جائے کہ آپ نے کیا کیے لیکن دوغلاپن کیا ہے آپ کے پاس بھی بہت شمار لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو لاہور میں مدرسے میں پاک کتاب میں مو سے نام اس لینے لینا چاہتا کیونکہ شاہد اس کو بھی غلط سمجھا جائے لیکن جو ہماری میجورٹی کمیونٹی کا مزہ ہے وہ اس کی پاک کتاب کو ٹائلٹس میں سے اٹھایا گیا اور اس کی ویڈیو میں نے کرسچن سے نہیں بنائی ہمارا تو پینیٹریشن ہی نہیں ہے اسی جگہ پہ وہ مسلمانوں نے بنائی اور وہ ریلیز کی لیکن اس کے اوپر کسی نے ایک شخص کو بھی جو کہا ہو کہ کوئی بے حرمتی کی ہے اور میں بطور مسیحی کرسچن ہوتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کے کہ آپ اپنی پاک کتاب کو اپنے مدرسے کے اندر اس طرح ٹویٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف ویپنائز کیا نا ایک سٹیٹس کو اور اس کی مجھے تو یہی بات سمجھاتی ہے کہ حکارت ہے ایکسٹریم قسم کی حکارت اور وہ حکارت آپ کو انسٹیٹیوشنلی شاید سکھائی جا رہی ہے لیکن میرا تو انیلیسس یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل وہ انسٹیٹیوشنل ہے کونسا وہ انسٹیٹیوشن ہے آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن وہ آپ کا خاندانی یونٹ ہے جہاں پہ آپ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پلیت ہیں یہ چوڑے ہیں میں ڈاکٹر بنا میں ہاؤس جوب کر رہا تھا اور سرجری میں ہاؤس جوب کر رہا تھا اور آپ کو بتا ہے کہ ہاؤس سرجن کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپینڈکس کا آپریشن کر رہا میں بطور ہاؤس سرجن میرے اسسٹنٹ پروفیسر صاحب ایک انگلینڈ سے آئے تھے ان کو لگا کہ شاید میرا ہاتھ صاف ہیں جو بھی ہے تو انہوں نے مجھ سے کوئلی سسٹیکٹمی کا آپریشن کروایا اور انہوں نے مجھے سسٹ کیا گائیڈ کیا کوئلی سسٹیکٹمی ہوتی ہے پتے کی سرجکل رموہ اور جس دن وہ میں نے آپریشن کیا میں نے آپریشن کیا پہننے کے بعد اپنے جو ریگلر کپڑے پہن کے میں وارڈ میں آیا اور میں اس پیشنٹ کے بیٹ پہ گیا وہ خاتون تھی تو میں نے سٹیتسکوپ لگایا ہوا وائٹ اوبرال پہنا ہوا ہاتھ میں نوٹس بیٹ سائٹ پہ گیا میں نے کہا جی کیسی مریض کی تبیت کیسی ہے تو جو لوائکین کھڑے تھے مجھے ابھی تک ان کی شکلیں بھی آ رہے ہیں انہوں نے کہا مریض تھے ٹھیک ہے عیسائی نہیں آیا میں نے کہا جی کیا مطلب جی سائی نہیں آیا میں نے کہا میں سمجھا نہیں سائی نہیں آیا وہ جی چوڑا نہیں آیا سمان چھوکا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ سٹیتسکوپ بتا رہا ہوا ان کے ہاتھ میں دیا میں نے اپنی فائل ان کو دی اور میں نے نیچے صفائی کرنے شروع کر دی ایک ہی کر رہے ہو ڈاکسا میں نے کہا جی میں سائی ہیا تو میں میرا کام اب ان کی جو ماں مر گئی یا ان کے جو پیروں کی تیلے زمین نکل گئی لیکن بات یہی ہے اور میں ایم پراؤڈ اف اٹ کہ میں حیسائی ہوں میں اگر تم مجھے چوڑا کہتے ہو تو میں چوڑا ہوں لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں چوڑا اس لی ہوں کیونکہ میں گند صاف کرتا ہوں میں آپ کا پخانہ میں آپ کی ٹٹی صاف کرتا ہوں تو پھر جتنے بھی لوگ آپ کے بچپن میں آپ کا پخانہ ٹٹی صاف کرتے ہیں وہ بھی چوڑیں اور اگر اس کے اندر آپ کی ماں شامل ہیں آپ کی دادیاں شامل ہیں تو وہ بھی پھر اسی کیٹیگری میں اور جس دن ہم نے بند کر دیا تو آپ اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں مطلب آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے کہاں جائیں ہم کیا کریں اور مجھے ان چیزوں کا جواب کوئی نہیں دیتا کہ اتنی حکارت یار ہم کوئی وائرس ہم وائرل وارٹ ہیں ہم بینگ کرسچنز کیا آپ کے گردن کے پیچھے بوائلز ہیں کہ آپ ہمیں ٹولریٹ کریں گے ہمیں بتایا جاتا ہے ریلیجس طولرنس کونسی ریلیجس طولرنس کیا ٹولریٹ کرنا ہے آپ نے آپ یہ ٹولریٹ کر رہے ہیں کہ ہم زندہ کیوں ہیں سانس کیوں لے رہے ہیں کھا کیوں رہے ہیں یہ ٹولریٹ کر رہے ہیں مطلب مجھے یہ بھی سنجھا دیں کہ آپ ٹولریٹ کر کے رہے ہیں یہ سوال طاہر آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جواب کون دے گا ایک چودہ سال کی بچی کو آپ پکڑ کے ریپ کرتے ہیں چار لوگ اس کو ریپ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اس نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے ہم پہ قانون نہیں ہو سکتا ہے مثلا یہ کوئی کنورشن کا طریقہ ہے کہ آپ ریپ کر کے کنورٹ کر رہے ہیں اور پھر اگر میں یا میرے جیسے اور لوگ میری بہنیں میرے بھائی اس چیز پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں مجھے لنکڈن پہ پاکستانی ٹرول کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں پاکستان کو ڈی فیم کر رہا ہوں ایف ای ٹی ایف کا ٹائم ہے اور آپ ہمیں ڈی فیم کریں بھئی آپ کا فیم ہے کس چیز کا مجھے یہ بتائیں کس چیز کے لیے فیمس ہے پاکستان آپ نے کون سا ایسا چاند پہ آپ پہنچ گئے کہ آپ فیمس ہیں آپ فیمس ہیں پولیس کی کرپشن کے لیے آپ فیمس ہیں بددیانتی کے لیے آپ فیمس ہیں آپ کے بجلیری بنتی آپ کا پانی گند ہے اپنے بچوں کو آپ گندہ دودھ پلاتے ہیں آپ کی دوائیوں کے اندر ملاویٹ ہے آپ فیمس ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ کو دے کے آپ کو کوئی گھزنے نہیں دینا چاہتا آپ فیمس ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اسائلم سیکر بننا چاہتے ہیں مجھے اسائلم سیکنگ کی ضرورت نہیں ہے میری اپنی ذاتی فرم ہے انگلینڈ میں میں وہاں سے چھ سات چھ سال سے وہاں پہ ریزیڈنٹ ہوں مجھے کسی اسائلم کی ضرورت نہیں ہے اور جو اسائلم لے کے بیٹھے ہیں وہ زیادہ مسلمان خود ہیں فور ہیون سیک ہمیں مطلب آپ لوگ کس چیز کی یہ سزا دے رہے ہیں یہی تو سمجھا دے میں کہاں اس کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہاری غلطی یہ ہے آپ نے کہا کہ ایران ہم نہیں جا سکتے افغانستان ہم نہیں جا سکتے چائنہ ہم نہیں جا سکتے بھارت کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ چونکہ پاکستان کے ساتھ رائیولری ہے وہاں نہیں جا سکتے ادروائز بھارت نے تو بہت اچھا سی اے کا بل پیش کیا جس میں نے کہا کہ پاکستان کے بھی جو پرسیکیوٹر کرسچنز ہیں ان کے لیے بھی ہم بہاں کھولتے ہیں لیکن چونکہ دونوں دیشوں کی آپس میں مخاصمت ہے وہاں پہ بھی آپ کا جانا آسان نہیں ہے کہاں جائیں آپ نے کہا آپ نے وہی سوال اٹھایا ہائی کمیشنر سے جب آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ ہمارا میس ایکسوڈس کر دیجئے ابھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کرسچنز کو جواب کون دے گا تو واقعی یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جواب جو دینے والے ہیں وہ تو دے نہیں سکتے یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں فکر نہ کریں چھوٹے مٹے مسائل آپ کے ہیں باقی قوم کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہوتے رہتے ہیں تو ساری صورتحال میں سلوشن کیا ہے دیکھیں آپ نے ایک بات کی مختلف ملکوں کی جو میں نے پہلے بھی کہا میں ایک بات بڑی کلیر کروں میں اگر پاکستان میں بیٹھ کے اپنے حالات کے اوپر بات کر رہا ہوں تو میں یہ بہت کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگر اس آپ کے پروگرام کے وساطت سے اگر ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت میں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو میں یہ بڑا کلیر کر دیتا ہوں کہ میں کو بھارت کے فیور میں کوئی بات نہیں کروں میں ایک پاکستانی ہوں I'm a bond پاکستانی and I will die a پاکستان I would prefer to be burned in پاکستان rather than side with anybody who is against پاکستان including India so is politics کا میں پارٹ نہیں ہوں میں کوئی pro-India بات نہیں کر رہا اور نہیں مجھے شوق ہم نے 19 میں چھوٹا تھا بہت 1971 کی وار دیکھی ہوئی ہے and I remember کہ کتنی atrocities اس وقت ہوں اسے بھی پہلے وار مطلب انڈیا کے ساتھ تو صرف تماشی ہی ہو رہے نا ہمارے تو اس لئے وہ side top close کریں میں نے جب یہ بات کی کہ ہم ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے تو وہ ایک by virtue of our جس انگریزی میں کہتا ہے نا stuck between a rock and a hard place that's where we are ٹھیک ہے ایک طرف آپ آپ آگ ہے اور ایک طرف شاید کیا سمجھے کھلا سمندر ہے کہیں کہاں گی رہیں گے آپ آپ کے کتنی سی جگہ انچ کے اوپر کھڑے ہیں ہم اس سے انچ کے اوپر کھڑے ہیں اور اس کے اندر پر ہمیں کہا solution مجھے نہیں پتا اس کا کیا solution solution کیا ہے میرے ذہن میں تو ایک دو تین major چیزیں آتی ہیں دیکھیں سب سے بڑی problem یہ ہے اگر آپ ایک ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو recognizing کرتے ہیں آپ اس کو روکتے نہیں تو آپ اس ظلم کا part ہیں بے شک کہ آپ وہ ظلم نہیں کر رہے ہیں ہماری جو majority ہے پاکستان میں وہ ظالم نہیں ہے مثلا ایک ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریلیس ہوئی تھی ایک یورپین اینکر نے ہمارے ایک بڑے well known pastor کا interview کیا جنہوں جس میں ان کو انہوں نے کہا کہ i love muslims and muslims love me اور پھر اس کو ہم میری میری christian community کے بہت سارے لوگوں نے ناپسند بھی کیا کہ ہمارے کیا حالات ہو رہے ہیں اور آپ کیا statement دے رہے ہیں دیکھیں ایک بڑی clear بات ہے میرے بھی جو closest friends ہیں وہ مسلمان اور یہ by default ہی ایسا ہوگا کیونکہ ہم پلے بڑے ہی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمارے علمیت زیادہ تر مسلمان ہیں میری جو sweetest memories ہیں بچمن کی وہ میرے دو بہت ہی قریبی پیارے دوست ان کی جو مدد تھیں ان کا انتقال ہو گیا وہ جس محبت سے جس شفقت سے مجھے خاص طور پر پیار کرتی تھی اپنے گھر میں بلاتی تھی یا جب میں ان کے گھر جاتا تھا تو جس شفقت سے انہوں نے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح بیٹوں سے بڑھ کے گلے لگا کے چون کے کھانا کھلانا رکھنا مطلب مجھے اپنی ماں میں اور ان کی ماں میں کوئی فرق کبھی نہیں نظر آئے اور اسی طرح میری ماں نے ان کے ساتھ یہی treatment کیا میں نام بھی لے لیتا ہوں شہزاد اور ستور میرے بچمن کے بڑے قرآنیں خوبصورت دوست ہیں ہمارے پرابلم یہ نہیں ہے کہ one to one relationship کا پرابلم یہ ہے کہ when you are removed a step back when you start viewing others from the cultural value from the values that your system brings in then you start seeing us as somebody that should be hated so سب سے بڑا solution تو اسی چیز میں ہے کہ اپنے آپ کو یہ پوری کی پوری قوم challenge کرے کہ آپ hate کر رہے ہیں آپ ہمیں ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں کیوں کیا reason آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم christians ہیں عربی میں یسو مسیح کو عیسیٰ کہا جاتا ہے آپ christians کو پاکستان میں ختم کرنا چاہتے ہیں نکال دینا چاہتے ہیں اگر آپ یسو مسیح کو اپنی ہسٹری میں سے نکال دیں تو آپ کا religion کہاں جائے گا کس basis پہ آپ آگے چلیں اگر آپ جیوز کو ختم کر دیں اگر آپ christians کو ختم کر دیں تو آپ کا religion بھی ختم ہو دیں کیونکہ یہ historically انہی بنیادوں سے آگیا ہے یسو مسیح یہودی تھا اگر یہودی ختم ہو جائیں گے تو وہ جو ساری ایک پوری process ہے line ہے جو شجرہ نصب ہے جو کہ انجیل میں بھی لکھا ہے وہ نہیں رہے گا یہ چیزیں میں نے اور آپ نے determine نہیں کی یہ ایسے ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس جو حقارت ہے اس hatred جو ہے میں بلاسفیمی کی طرف تو جائی نہیں رہا وہ ایک law ہے law بنانے والے law کو سنبھالنے والے وہ ایک فرق بات ہے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں christians کے ساتھ زیادہ تر وہ law کا issue نہیں ہے وہ lawlessness کا issue ہے آپ نے کسی بھی وجہ پہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے ایک آپ نے reason create کر لیا اور پھر آپ نے extreme lawlessness create کی اور اس میں کیا ہوگا کہ وہ سب چیزیں جائز ہیں وہ حلال ہیں کیونکہ آپ نے نام ایسا لے لیا آپ نے اس law کو refer کر لیا جس کے اوپر کوئی بولے گا نہیں تو جو بائی سٹینڈرس ہیں جو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اتنے ہی قاتل ہیں جتنے سامنے کھڑے ہو کے گولی چلانے والے یا جلانے والے یا چھوری مارنے والے تو وہ لوگ جاگے ہیں اپنا ضمیر جگائیں اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اگر وہ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے اور اگر آپ یقین کرتے ہیں قیامت پہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کر لیں اپنے سواب کمالیں لیکن اس اس سوال کا جواب نہیں دے کہ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا آپ نے اس مظلوم کو تکلیف دی اور آپ نے اس کو بے گناہ مارا سب سے پہلے اپنے ضمیروں کو جگائیں اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کس وجہ سے حقارت کریں یہ جو سسٹیمک ہیٹریڈ ہے اس سے ہماری جان چھوڑا اور اگر ہمارے بارے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سے پوچھیں کہ ہم کون ہیں ہم کس چیز پہ بلیف کرتے کیوں کرتے اگر آپ دیکھیں نا ایک چیز ہوتی پیراڈائم آپ ایک پیراڈائم کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن لینز آپ کا اپنا پیراڈائم اب میں بائیولوجی کا سوڈنٹ ہوتے ہوئے بائیولوجی کے پیراڈائم کو لے کے کانٹم میکینکس ہو سمجھنے کی کوشش کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا آپ کو اپنے پیراڈائم سے باہر آ کے کانٹم میکینکس کو سمجھنا پڑے گا اس کے لاؤز کو سمجھنا پڑے گا پھر آپ سمجھیں گے کہ کانٹم میکینکس کیا بیٹھے تسی ایک ریلیجن چی ہو سمجھ نہ تسی دوسرا چاند دے ہو نہ اپنا سمجھ سکو گے نہ او سمجھ سکو گے تکی کرو گے گاندی پاؤ گے نا and this is what is happening second بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھے ایک management کا principle ہے if you can't measure it you can't manage it عمران خان صاحب نے citizens portal تو بنا دیا لیکن کبھی اس کی کوئی ایسے report آئی ہے کہ جو minorities کے ساتھ جس کو minority کہتے ہیں christians hindus سکھوں پارسیوں احمدیوں قادیانیوں جو بھی آپ کے minorities جن کو آپ label کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے کبھی کوئی statistics سامنے آئی ہے کبھی کسی نے بیان کیا آپ تو case بھی register نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہ ماننے ہی نہیں چاہتے کہ کوئی problem ہے تو جب آپ معنی نہیں رہے تو آپ اس problem کو address کیسے کریں گے تو recognize کریں کہ یہ issues ہیں second بات یہ ہے حکارت reduce کریں آپ recognize کریں کہ issues ہیں اور اگر آپ recognize نہیں کریں گے تو ختم ہی نہیں ہوگا اور پھر مجھے جو مجھے چاہیے میری کسی چیخنے چلانے سے مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی ان کا بہت long standing ہے کہ ایک انڈیا کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو uh cinema ہے اس نے ایک بہت negative role play play کیا ایک christians کی image میں کہ انہوں نے christians کو جو گواہ کے christians کو سامنے رکھ کے christians کو portrait کی ہے کہ یہ شراب پینے والے لوگ ہیں یہ نشے میں رہنے والے لوگ ہیں کو ڈیسوزا تھے ڈکروز تھے فلانہ تھے ٹمکا ان کو وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ نشے میں دھوتے ہیں اور وہ ہماری لیبلنگ کر دی میں ایم بی یہ کر رہا تھا تو میرے مارکٹنگ کے ٹیچر نے مجھے سائٹ بھی آئے کہ اور وہ christian نہیں ہیں انہوں نے مجھے کا سائیمن بیئر مل سکتی اور میں نے ان کی شکل دیکھا میں نے کہا سر آپ christian کے نہیں میں نے کہا آپ بیئر کیوں مانگ رہے ہیں کہ یہاں تیر پر لائسنس ہوگا پرمیٹ ہوگا میں نے کہا سر اگر if you want to drink have the courage to go and buy it مجھ سے آپ مجھے کیوں exploit کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ نے انڈین سنما میں یا پاکستانی سنما میں دیکھا ہے کہ کوئی ڈیسوزا ڈکروز تھے فلان شراب پی رہے تو آپ سارے christian وہ شرابی ہوگئے جتنی پاکستان میں شراب پروڈیوس ہو رہی ہے جتنی بک رہی ہے اوہ بھائی اتنے تو christian نہیں ہیں آپ statistics تو نکالیں measurement تو کریں آپ کس چیز کو ہمارے سر پر ٹھونس رہیں consume خود کرتے ہیں نام ہمارا لگاتے ہیں بدنام ہمیں کرتے ہیں ہیں christians میں جانتا ہوں ایسے christians ہیں جو اس چیز سے benefit کرتے ہیں وہ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں but if there is no market تو کون خریدے گا کون buy کرے گا کون sell کرے گا there is a huge market ایک دفعہ مجھے ایک بڑے پاکستان کے mainstream TV چینل نے ایک وہ جو red light area ہے پاکستان لاہور کا ہیرہ منڈی وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا سارا ایک منڈلی لگائی میں ایچ آئی وی میں میں نے بہت کام کیا میں ایچ آئی وی کے اوپر کام کر رہا تھا تو وہاں بیٹھ کے انٹرویو کر رہا رہا مجھے کہتے ہیں کہ رہے لگے کہ آپ ایچ آئی وی میں کام کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خواتین ہے یہ ایچ آئی وی کھلانے کی آہ reason ہے اور میں اس کا سوال سن کے انکر کر میں وائنٹے دنگ میں نے کہا یا مجھے ایک بات بتاؤ شرم کرو تم انگلی اٹھا کے یہ جو خواتین کہہ رہے ہو یہ کیوں یہ خواتین ہیں ان کو تو آپ بتا رہے جو ان کے کلائنٹس ہیں جو اتنے وہ شریف اور اور کمال کے لوگ ہیں ان کو نہیں آپ سمجھتے کہ وہ یہ مارکٹ چلا رہے ہیں تیکھیں مارکٹ چلتی ہے کلائنٹ سے اگر آج ہم شراب بیچتے ہیں یا ہم میں سے کچھ بیچتے ہیں تو کنزیوم کون کا تو یہ جو ہماری لیبلنگ ہے نا ہماری سٹیریو ٹائپنگ ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس سے جان چھوڑے ہماری سٹیریو ٹائپنگ کر رہی ہیں تو ہمارے ایڈوکیشن کے سیکٹر کو دیکھیں ہمارے ہیلتھ کے سیکٹر کو دیکھیں ہم بے شمار اور بھی خدمتیں کر رہے ہیں اس سیکٹر کو دیکھیں ہمیں آپ نے ایک لیبل لگا دیا کہ یہاں تو یہ پخانہ اٹھانے والے ہیں اور یہاں یہ شراب بیچنے والے ہیں اس لیے ان کو وائپ آؤٹ کر رہے ہیں تھرڈ بات یہ ہے کہ ہماری وچ ہنٹنگ ختم کریں یہ وچ ہنٹنگ ہے جو ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو یورپ کے ڈاک ایجز میں ہوتا ہے اگر انہوں نے اس وقت وہ زلالت کی کہ انہوں نے خواتین پہ الزام لگایا کہ ان میں چڑیلیں اور ان میں ایول سپیرٹس ہیں یہ وچ ہنٹنگ ہیں اور ان کو جلایا تو آج ہمارے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ میں اور یورپ کی ڈاک ایجز میں کیا فرق ہے مجھے یہ بھی ہم میرے جاننے والوں نے کہا کہ دیکھیں جی اگر آج اسلام میں یا مسلمان جو کنٹریز ہیں اس میں یورپ تو یہ تو پروسس ہے یہ سب ایسی ہوتا ہے یورپ کی ڈاک ایجز میں بھی ایسا ہوتا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے چھ سڑے چھ سو سال کے بعد ایک ایسا فیتھ لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پہلے سب فیتھ کا کنکلوجن ہے تو پھر آپ نے کیا دکھایا اگر آپ نے وہی بدتمیزی وہی تفاہن وہی بہودگی وہی وچ ہنٹنگ اب کرنی ہے تو پھر اس وقت میں اور اس وقت میں آپ نے کیا ڈیفرنس پیش کیا آپ کا ریلیجن ٹو پوائنٹ او کیا بتا رہا ہے میں وہی وہی اگزیکلی وہی اور اس سے بھی بدترین آپ حرکتیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں تو ایک تو یہ بھی وچ ہنٹنگ یہ ہے نا اسے خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی بچائیں ہمیں بھی بچائیں اس طرح یہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک موقع مل جائے تو آپ آپ دیکھیں جی یہ جو یہاں پہ منٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں آپ چیچ کے اندر بھوچ جاتے ہیں آپ ناتیں پڑھتے ہیں آپ ریونج لینے کی کوش کرتے ہیں ٹھیک ہے ملٹی ملٹی فیتھ بھی ہوتے ہیں پوری دنیا میں آپ نے وہاں پہ نماز پڑھنی ہے جی صد کے پڑھیں لیکن کیا آپ کی کوئی مسجد ہمارے لیے کھلی ہے کہ ہم آ جا کے وعدت کریں تو ڈبل سٹینڈر سے آپ نکلیں تو یہ اتنا دیکھیں اتنا کامپلیکس اسیو ہے اور یہ نہ ایک دن میں حل ہوگا نہ ایک سال میں ہوگا شاید اس میں دس سال بھی کم ہوں لیکن لیکن میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ خاص طور پر جو ماسز ہیں جو پوری دنیا کے لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو ہو رہا ہے جو جس کے آپ خاموشی سے بائس ٹینڈرز بنے ہوئے ہیں اس یہ مت بنے آپ کم از کم ان مظلوموں کے ساتھ تو کھڑے ایک سالیڈیریٹی کا احسار کریں نا یہ تو ہمیں مت کہیں کہ یہ جی آپ ایک کا دو کا کیس کو سامنے علا کے پاکستان کو ڈی فیم کریں اس اس بددیانتی سے آگے ہیں نکلیں یہاں اور جو ہماری جوڈیشری اور لاؤ ہے اس کو ہمیں وہ ہمیں ان باعث چاہیے اگر کسی نے آپ کا قانون توڑا ہے آپ اس کو ضرور سزا دیں میں نے اس وقت بھی ہائی کمیشنر کو بھی یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بلاسفیمی چرچ کرتا ہے کیا بلاسفیمی کروس کرتی ہے کیا بلاسفیمی بائبل کرتی ہے بلاسفیمی کوئی انسان کر سکتا ہے آپ اس کو سزا دیں لیکن اس کے پورے گھر کو اس کے پورے محلے کو اس کے پورے گاؤں کو چرچ کو آپ تباہ کر دینا چاہتے ہیں تو وہ بلاسفیمی نہیں جس کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان کی عبادت گاؤں میں جا کے آپ یہ بہودگی کرتے ہیں تو یہ بلاسفیمی نہیں جو سٹینڈر آپ دوسرے پر لگاتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی لگا کے دیکھیں شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ آپ کیا کریں جوڈیشری کو لاؤ کو ریلیز کریں ان شیکل سے اس کو ایک اوجیکٹیولی نیوٹرل کام کرنے میں لیکن ٹریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے موب منڈیلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایون ٹرائم منسٹرز مطلب خانوں نے شریفوں نے بھٹوں نے وزارداریوں نے کیا دیا ہمیں صرف جوتے لگائیں اس لیے یہ جو پولٹیکل لیڈرز ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ٹرائم منسٹر ہیں تے چیف منسٹر ہیں تے فلانا ہیں ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں رہ گئی یقین کریں کوئی توقع نہیں نہ اپنے سیاسی لیڈروں سے توقع ہے وہ بھی صرف سیاست کرتے ہیں وہ بھی ایک انین قسم کی اور ملوڈ ڈاؤن اور واتڈ ڈاؤن اور سٹوپڈ قسم کی سٹیٹمنٹس دے کے اپنی جان چھڑانہ ہی کوش کرتے ہیں کریں وہ ان کا کام ہے that's their business that's their profession do it and do it well you're doing it well no problem but generally speaking we need to get out of this nonsense we need an opportunity to breathe the same easy air جو کہ باقی جو جو سانس تو لینے دے نا ہمیں مطلب ہم حراسان طور پر خوف میں زندگی گزار رہے ہیں ہر وقت خوف ہر وقت خوف کیوں ڈیکیئے سائمن آپ دو تین باتیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے آپ بتا رہے ہیں تمام مسائل کہ یہ جو ڈی فیم ہونے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ڈی فیم پاکستان ہوتا تو آپ نے بہت سارے سوال اٹھائے کہ کون سی حرکتیں ایسی ہیں آگستان کی سرکاروں کی ایون عوام کے مائنڈ سیٹ کی ماف کیجئے گا میری تلق الامی پہ جس کی وجہ سے بڑا فیم ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت پیٹریارٹک بھی ہیں جو بڑی اچھی بات ہے جو آپ کا رائٹ ہے آپ کا ہونا چاہیے مگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک ایسے سماج کے لیے ایک ایسے ملک کے لیے آپ بہت پیٹریارٹک ہیں جس میں بہت خوفناک سسٹیمک ریسزم ہے اس کے باوجود یہ سب کچھ ٹھیک ہے حل بھی آپ ڈونتے ہیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں جو باتیں میں سن رہا ہوں میری ویور سن رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے جب تک مائنڈ سیٹ چینڈ نہیں ہوگا آپ نے بہت ساری باتیں کی آپ نے کہا کہ جو سٹیڈیو ٹائپس ہیں وہ توڑیں سٹیڈیو ٹائپس تو ستر سال سے نہ ٹوٹ سکے سسٹیمک ریسزم ستر سال سے ختم نہ ہو سکی اس ساری جو سچویشن میں ایک اور بڑا اہم نکتہ ہے کہ جو آپ کی اپنی کمیونٹی کے لیڈرز بھی ہیں آپ نے ابھی کہا کہ وہ بھی سیاست کرتے ہیں اور ان کا چونکہ یہ دھندہ ہے ان کا کام ہے کریں لیکن اس ساری صورتی میں کوئی پوزیشن تو لینی ہوگی نا کوئی آپ کو آپ کی لیڈرشپ کو آپ کی کمیونٹی کو پوزیشن تو لینی ہوگی نا صرف ہی اس طرح بات تو نہیں چلے گی کہ ہم پیٹریوٹک بھی ہیں بڑا پیارا بھی ہے سب کچھ اور ساتھ ساتھ سو مسائل بھی ہیں پوزیشن انٹرنیشنل فورم پہ لینی ہوگی مجھ سے آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے آپ دوست انٹرنیشنل فورم پہ بات کرتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن بہت کرنی ہوگی چونکہ جب اپنے گھر سے انصاف نہیں مل رہا تو آپ کو پھر ساتھ والی عدالت سے انصاف لینا ہوگا جو پاہستان کو چلاتے ہیں جو امدادیں دیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے چلاتے ہیں ان سے کہنا ہوگا کہ انسانیت کے خلاف جب تک ظلم بند نہیں ہوتا یہ بند کریں امدادیں مجھے تو اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا اگر آپ کو آتا تو بتائیے نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے لیکن میرا اس میں صرف یہ نکتہ رہے گا کہ we will not do anything that goes against پاکستان کیونکہ ہماری رٹ ہمارا claim ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اگر ہم پاکستان کے against جائیں گے تو ہمارا یہ claim غلط ہے میں معافی چاہتا ہوں ٹوکتا ہوں اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ تو وہ پاکستان کے خلاف جاتی یہ بات نہیں لیکن دیکھیں بات یہ کہ ہم کوئی ایسا step نہیں لینا چاہتے جو کہ یہ consider کیا جائے گی پاکستان کے against جو آپ کو ویسے ہم پاکستان نہیں وہ تو ویسے سمجھتے ہیں اور اس کی ہمیں سزا بھی دیتے ہیں نا لیکن وہ تو پھر سزا جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی ساتھ دے رہے ہیں آپ یقین کریں کہ جو oppressor ہوتا ہے وہ بھی ایک ایک شدید oppression کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے اس mindset سے oppressed ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں international بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ بات clearly کی جائے اگر ہم ہمارا purpose پیچھے unfortunately یہ ہوگا کہ ہم بات کر کے funding منگوا لیں کوئی انجیو بنا لیں اگر ہم واقعی asylum seekers ہیں تو پھر we are cheating ourselves میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ funding آپ نے نہیں مگوانی آپ کے لیے نہیں چاہیے جن کو funding ملتی ہے جو آپ کے oppressors ہیں ان کو تو پھر funding مند ہو نا میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سو through these discussions like we are having now یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ internationally یا locally بھی لوگوں کو ایک factual state تو بتائیں کہ اس جا کے disprove کریں آپ سوچیں لیکن reach out to all of those people جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے سو آپ 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 اس اس بات کو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں internally کوئی اس کا حل نہیں ملتا تو ہم externally جانا پڑے گا اور ہم externally اس وقت جائیں گے اور اس وقت حد تک جائیں گے جہاں تک ہم اپنی اس رٹ کو بھی maintain کریں گے کہ ہم پاکستانی کیونکہ ہمیں یہیں پہ رہ کے ہمیں یہیں پہ بیٹھ کے پاکستانی بن کے ہی زندہ رہنا ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم جا کے اپنے جو جو میں نے وہ ہائی کمیشنر سے بات کی تھے نا کہ ہمارا ماس اور ایکسوڈس کرا دیں وہ ایک سارکیزم تھا اور مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہائی کمیشنر کی سمجھ میں بات نہیں ہے اور یہ کوئی بھی یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا ہماری یہاں پہ اباؤ اجداد ہے نسلیں ہماری چل رہی ہیں کیوں ہم جائیں یہاں سے کس وجہ سے جائیں but we will we will raise our voice میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے ہم بولیں گے کہ ہمیں ہمیں یہ تکلیفات ہیں اور ہم اس کے اوپر clear بات کرنا چاہتے ہیں میں وہ جو ایک 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 نیا تماشا شروع ہے انٹرفیٹ harmony کا ہمارے بڑے بڑے لیڈران اور اندر بڑے بڑے مولوی صاحبان مل کے بڑا اچھی ایک image paint کرتے ہیں یہ سب nonsense ہے کوئی ایسی اچھی image نہیں ہے آپ چائے کی پیالی پی کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے اچھی بات but out of the room جو actual factual situation ہے وہ بڑی خطرناک ہے جس طرح میں نے کہا رہا کہ ہمارے جو actual ہمارے جو مذہبی رانمائے وہ بھی ہمیں یہ پڑھانا شروع ہو گئے ہیں بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ careful رہے ہیں آپ قدم بھی پھونک پھونک کریں تو ہمیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت آ گئی ہے اور اب ہم کریں گے یہ بتائیے کہ جو میں اور آپ dialogue کر رہے ہیں جو آپ نے بات ہائی کمیشنر کو کی اور جو ہم analyze کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی communities کو on board کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور وہ by the way already ہیں یو ایس کی جو human rights کی reports آتی ہیں یا امنسٹری international کی جو reports آتی ہیں ان میں دہوائی پڑی ہوئی ہے وہ سالہ سال سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو quote unquote minorities ہوتی ہیں مجھے یہ لفظ بہت برا لگتا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے یہ ڈھنڈورا تو وہ پیٹ رہے ہیں عرصہ دراز سے اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ پیٹیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں پیٹیں یہ تو already ہو رہا ہے آخر میں اگر ہم آج کی گفتگو کو conclude کریں تو سائمن جی یہ بتائیں کہ after all جو بات آپ نے کی وہ آپ اس کو کس طرح آگے لے کر جائیں گے یا community کے سطح پہ Christian community کے سطح پہ وہ awareness کیسے اور آگے بڑھے گی practically کچھ کام ہو ظلم کا سلسلہ بند ہو دیکھیں میں کوئی کسی قسم کا یا آپ ایک claim نہیں کرنا چاہتا کہ میرا کوئی agenda ہے یا میں کچھ آگے لے کے جاؤں گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں وہ بات کروں گا جو کہ ایک سچ اور سچ یہ ہے کہ ظلم ہو رہا اور میں وہ بات کروں گا جو کہ میری community کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیے کرنے کی وجہ ہے اب میں اکیلا نہیں ہوں مجھ سے بہتر بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس کو progressive آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے میں نہ ہوں maybe better suited people but at least شاید مجھے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ جب میں ہائی commissioner سے بات کروں گا تو وہ اس کی کوئی value ہوگی کیونکہ ادھر سے تو کوئی value ہمیں ملی نہیں وہ آپ نے تو دیکھ لیا clip وہ کسی صاحب نے بنا کے اس کو ڈال دیا اپنے فون سے مجھے نہیں پتا لگا وہ کیا ہوا but eventually یہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بات ہے جہاں تک میری capacity ہے جہاں تک میرے دوستوں کی جو مجھ سے اب رابطے میں ہیں کافی لوگوں نے contact کی ہے کافی لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں I will definitely present myself in service of my community and also in service of the larger community جو کہ اس گناہ کے مرتبہ ہو رہے ہیں کہ وہ خموشی سے اس بربادی کو دیکھنا ہیں کون سے فورم پہ جانا ہے ہم نے کہاں جانا ہے یہ وقت بتائے کر لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ بھی ہم بات کریں گے ہم سچ کی بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ جو فیکیول ریالٹیز ہیں میں پھر یہ بات reiterate کرتا ہوں کہ ہمیں قانون سے problem جو بھی ہے وہ ایک فرق set of people ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا جو لیکن ہمیں مسئلہ ہے لا قانونیت سے جو witch hunting ہو رہی ہے ہماری اور this has to stop بہت ہو گیا this needs to stop one way or the other this will stop اور میں اس سے زیادہ اس time پہ کو بہت بڑا claim یا کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یہ وقت بتائے گا کہ ہم نے کس direction میں جانا ہے لیکن باتیں آپ نے ساری صحیح summarizing کہ this has to go on to that level کہ people will need to understand کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ ایک uncalled for menace ہے ایک ایک level of ظلم ہے جو کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا اب انٹرنیشنل ہے UN ہے کیا ہے مجھے نہیں معلوم یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ progressively develop ہوتی ہے اور وہ کس direction میں جائے گا I'm hoping کہ وہ peacefully resolve ہوگا اور یہی ہم چاہتے ہیں بہت شکریہ سائیمن آج آپ نے وقت دیا ہم بہت شکر گزار ہیں اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ آنے والے دنوں میں بات چیت کرتے رہیں گے اور ٹیک ٹی وی نے ہمیشہ اس مسئلہ پر آواز اٹھائی ہے سالہ سال سے ہم جو پاکستان میں persecuted communities ہیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے سیکھ ہوں چاہے christians ہوں احمدیہ ہوں حتیٰ کہ شیعہ کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے اور بھی communities کے ساتھ اور ایون جو ethnic backgrounds کی communities ہیں چاہے سندھی ہوں پشتون ہوں بلوچ ہوں وہ بھی اپنے مسائل کے سر سے پرشان رہتے ہیں بہت بہت شکریہ سائیمن آج ہمیں وقت دینے کا بات ہی سن رہے تھے آپ ڈاکٹر سائیمن از رایہ کی جس میں انہوں نے کھلے ڈنگ سے کہا کہ وہ ایک پیٹریارٹک ہیں پاکستانی کے طور پر ہی جینا اور مرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی christian community کے ساتھ جو systemic برا سلوک ہو رہا ہے پہلے روز سے ہی اس کا خاتمہ چاہیے there must be an end to this brutality یہ ان کا ہی سوال نہیں پاکستان کی دوسری minorities بھی یہ سوال اٹھاتی ہیں پاکستان کے journalist بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں اس کا جواب کون دے گا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پاکستان کی حکومتیں سرکاریں establishment یا جو وہاں کی elite class ہے اس کا عملی طور پر کوئی جواب دے پاتی ہے یا نہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ تاہر گھورا اور ڈاکٹر سائیمن از رایہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ تک ساتھ دیکھنے اور پہنے پہنے کا جنہ وقت